اسلام علیکم دوستو دوستو یہ بائیو کی فیڈو مشین ہے دوستو یہ اس کا مادل نمبر ہے بی ایم ایل نو سو اٹھائیس ڈی ٹو پی ایل تو دوستو یہ زنگ زنگ سیونگ مشنیری ہے تو اس کا یہ میں آپ کو لوپر والا راڈ لوپر والا مین شافٹ اور فیڈو کو چلانے والا یہ مین شافٹ اور یہ سارے پرزے آپ کو اس کے اندر فٹنگ کر کے دکھاؤں گا تو دوستو اگر میری ویڈیو کو آپ لوگ اسکیپ نہیں کریں گے فل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بلکل صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے یہ سارے پرزے فٹ کیے جاتے ہیں اور اس کا مشین کا ٹائمنگ وغیرہ کس طریقے سے بانا جاتا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھائی میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی میں اسی ٹیکنیکل ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ تک جل سے جل پہنچ جائے دوستو یہ شافٹ اور یہ سامان فٹ کرنے سے پہلے یہ سامان کو آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ابھی جیسے یہ ہمارا لوپر تھریٹ ٹیک اپ لیور ہے اس کے اندر دھار وغیرہ آ جاتا ہے یہاں سے ویڈنگ بھی ٹوڑ جاتا ہے تو یہ گھومنے ہی لگتا ہے تو اگر یہ اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے ناخون بیمار کیسے دیکھ لینا ہے اگر نظر آتا ہے کوئی مسئلہ تو آپ نے ریکمال لگا کے اس کو ساپ سترہ کر لینا اور ساپ سترہ کر کے بوف وغیرہ لگا کے پھر لگانا ہے تو اسی طرح ہمارا یہ جو اسٹیچ کونٹر ہے اسٹیچ کونٹر میں بھی یہ تین پیس کے اندر ہوتا ہے ایک تو ہمارا یہ بلوک ہے اور دوسرا یہ اسٹیچ کونٹر دو پیس کے اندر ہے یہ والا پیس یہاں سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ جو ادھر والا پیس ہے یہ یہ الگ ہو جاتا ہے اور بیچ میں یہ اس کا روکر ہے کہ ہم ٹاکے کو اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر کے جہاں پر چھوڑ دیں تو یہ دب جاتا ہے ایسے یہ ادھر سمیسے پش کریں گے تو یہ دانتری سے یہ گیر بنا ہوا ہے یہ اس سے پیچھے ہوگا اور یہ موو ہوگا ایسے اور یہ اس کے بیچ میں ہمارا ٹاکہ دے گا یہ جو دو ڈنڈی ایسے لگا ہوا ہے پین جیسا اکثر جو ٹاکہ ہم بڑا کرتے ہیں اور بڑا ہوتے جاتا ہے اور بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے تو فیڈوک کے سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک پین ٹوڑ جاتا ہے تب ہی جا کے ایسا ہوتا ہے تو ہم نے یہ پین مارکٹ میں نیا ملتا ہے آرام سے اس کم کھینچ کے نکال کے نیا ٹھوکیں گے دروگی آتا ہے تو دوستہ یہ ہمیں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اکثر یہ جو پیس ہے اس کے اندر دو پیس الگ الگ دکھ رہا ہوگا یہ بھی چل چل کے اگر اس میں چال آ جاتا ہے تو تب بھی یہ خراب ہو جاتا ہے پھر یہ پیس پورا ہمیں سٹچ کانٹر کا نیا لگانا پڑتا ہے اور یہ بلوگ بھی اگر کٹ جائے یہ بلوگ ایسے یہاں پہ لگا با ہوتا ہے اور اس میں اگر چال آ جائے تو یہ بلوگ بھی چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ پیس بھی اگر کٹ جائے تو اس میں لیت مشین سے جو گاڑ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک سلپ رینگ جو ہے وہ بنا کے چڑا دیا جاتا ہے تو کام چلنا شروع ہو جاتا ہے دوستہ یہ جو بلوگ ہے ہمارا یہ بلوگ یہ فیڈو گرات کے اندر ایسے لگا با ہوتا ہے اگر اس کے اندر بھی ایسے چال آ جائے تو تب بھی ہمارا پیس یہ خراب ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا پھر یہ بلوگ ہمیں نیا ڈالنا پڑتا ہے دوستہ یہ ہمارا فیڈو کو اپ ڈاؤن کرا رہا ہے ایسے اوپر نیچے کرا رہا ہے اگر یہ ہمارا کنیکٹنگ خراب ہو جائے اس کے اندر یہ سراغ بڑا ہو جائے تو تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے یہ اس کیم کے اندر چلتا ہے یہ ایک ریٹنگ کیم کر رہا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ایسے چل رہا ہوتا ہے تو عمومن یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک سکرو لگا ہوا ہے اس سکرو کو کھول کے ادھر سے پین ہم ادھر سے نکال کے یہ پیس نیا لگا لیں گے اور یہاں پہ ایک ہمارا بلوگ بھی لگا ہوا ہے اگر یہ بلوگ کٹ جائے تو ہمارا فیڈو کیسے اوپر نیچے ہونے رگتا ہے تو یہ بلوگ ہمیں نیا لگانا پڑتا ہے اس میں کوئی جوگاڑ وغیرہ نہیں ہے اس کے اندر ایک پین لگا ہوا ہوتا ہے وہ پین بھی کڑ جاتا ہے اکثر یہ پین یہاں سے ایسے لگا ہوا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو ایسے موف کراتے ہیں تو یہ فیڈوگ اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ پین کا بھی یہ ایسا کڑ جاتا ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ چال آ جاتا ہے اس کے اندر تو دوستو یہ تھی موٹی موٹی بیسک چیزیں جو بتانے کی وہ میں نے بتایا اور یہ ہمارا اوارڈنگ بلوگ ہے جو لوپر ہمارا ایسے ایسے چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ایک کیم لگا ہوا ہے چھوٹا سا اور یہ بلوک لگا ہوا ہے اگر یہ بلوک اس کے اندر سے ایسے یہ چل رہا ہوتا ہے تو اگر اس میں چال وغیرہ آ جائے کچھ بھی ہو جائے تو یہ بلوک ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ کیم بھی نیا مل جاتا آرام سے دوستو یہ جو جھولا ہے ہمارا یہ لوپر کو یعنی کہ ایسے چلا رہا ہے تو اگر اس میں بلوک وغیرہ میں چال آ جائے یا یہ پن کڑ جائے اور یہ بھی کڑ جاتا ہے اکثر اگر مشین آپ کی بہت زیادہ پرانی ہو جاتی چلتے چلتے اور یہ کنیکٹنگ بھی کڑ جاتا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ پوری اسیمبلی نہیں لگا لیتے ہیں اگر پوری اسیمبلی آپ بجڑ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کا ایک ایک پیس کر کے چینج کر سکتے ہیں جو ان سا پیس اس کا خراب ہے تو یہ پیس ہمارا یہاں پہ اسے لگا بہتا ہے اور یہ اس کے اندر چال بگر آ جائے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے تو آئیے دوستو اس کو فٹنگ کر کے دکھاتے ہیں دوستو یہ ہمارا لوپر راڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کو لوپر راڈ یہاں سے لگائیں گے اسے اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیں گے اس کے اور بھی پرزے بگر ہے جو ہیں وہ فٹ کر لیں گے اس کے راڈ کو ہم نے ایسے یہاں پہ لاکے روک لینا ہے اور روکنے کے بعد پھر اس کا عوارڈنگ جھولا جو ہے ہمارا یہ یہ عوارڈنگ جھولا اس جگہ پہ ہم لگا لیں گے ایسے اور اس کا یہ جو کولر بوش ہے یہ کولر بوش بھی ہم اس طرف سے ایسے لگا لیں گے دوستو اس کا یہ عوارڈنگ والا جو ہمارا پین ہے یہاں پہ اس کو ہم نے شافٹ کے اندر پہنا لینا ہے جو لوپر راڈ ہے ہمارا اس کے اندر اس کو ایسے چڑھا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ ریوز فارورڈ والا جو جھولا ہے ہمارا یہ اس کو بھی ہم نے لگا لینا ہے ہاتھ کے ہاتھ اس کو ہم نے ایسے یہاں پہ رکھے اس کا بھی یہ جو پین ہے جہاں سے ہم لوپر راڈ کو ایک جسمنٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ چڑھا لینا اور راڈ کو آگے دھکا دیتے جانا دوستو اس کو بھی ایسے ہم چڑھا کے راڈ کو بلکل دھکا دے کے ادھر آگے لی آئیں گے اور اس کو پھر ہم بیٹھا لیں گے اس کا سکرو لگا لیں گے ہمارا یہ آوارڈنگ بیس راڈ بیس جو ہے اس کو ہم یہاں پہ سکرو لگا کے روک لیں گے اور اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنے نہ تاکہ لوس نہ رہ جائے دوستو اس کا یہ آوارڈنگ والے گیم لگائیں گے اور اس کے سکرو کو تھوڑا سا ہم باہر کر لیں گے تاکہ یہ ایک جگہ پہ روکا رہے اپنی مرضی سے کہیں پہ گھومے نہیں جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس کی جب ایک جیسمنٹ کریں تب یہ آگے پیچھے گھومیں ورنہ یہ پھر دوبارہ شافٹ پورا کھولیں گے تب اس کا سکرو سامنے آئے گا اسکرو آگے پیچھے ہو جائے گا تو پھر یہ ڈھونڈا نہیں جائے گا پھر یہ گھومتا نہیں ہے اور پکڑنے کا کہیں جگہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر دوستو اس کا یہ سراغ کو ہم نے اوپر کے طرف رکھنا ہے آوارڈنگ بلوک کا اور اس کو اس جگہ پہ ہم نے بیٹھا لینا ہے اس کا جو سلائڈر بنا ہوا ہے چمٹا سلائڈر اس کے اوپر اس کو بیٹھا لینا ہے تھوڑا سا یہ انجام ہوتا ہے بلکل فکس بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے بیٹھنے میں پرابلم کرتا ہے اس کو اس طریقے سے ہم یہاں پہ اسے بیٹھا لیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ ایسے اوپر نیچے بھی کرتا رہے دوستو یہ جو بلوک آپ کو دیکھ رہا ہے ادھر سے ایک سراغ ہوگا اس سراغ کے سامنے کر لینا بلوک کو اور پھر اس کا پین یہاں پہ ایک لگا لیں گے یہ ادھر سے ایسے نیچے والے سائٹ سے یہ ایسے ڈلے گا اور بلوک اس کے اوپر چڑھ جائے گا بلوک کو ہم نے یہاں پہ ایسے چڑھا لینا اس کے بعد ہمارا یہ پیس آئے گا جو بلوک کو بوڈی کی ساتھ دھکا دے کے رکھے گا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایسے چڑھا لینا اس کے سکرو کو ادھر سے ٹائٹ کرتے جانا ہے اس کے اندر ایک سراغ ہے سراغ کے اندر یہ جا کے سکرو بیٹھ جائے گا اس کو میں بڑے پیچکس سے بھی اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیتا ہوں چال والا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اور یہ پیس ہمیں اس کے ساتھ ایسے سیدھا کر کے کہ ادھر ایسے ملا کے اس کے ساتھ اور اس کو ہم ٹائٹ کر لیں گے پیس کے ساتھ سیدھا نہیں کرنا مشین کے ساتھ ہم نے بوڈی کے ساتھ بوڈی جیسے سیدھا ہمارا رکھا ہوا ہے ایسی ہم سیدھا رکھ کے اس کو ٹائٹ کر لیں گے کیونکہ جب یہ شافٹ اندر جائے گا تو یہ پیس ہمارا سیدھا ہوگا یہ والا تو اس کو میں نے یہاں پہ ٹائٹ کر لیا ہے دونوں سکرو کو اس کا اب اس کا اوپر والا پین بھی لگا لیں گے یہ ہم نے یہاں سے ایسے انٹر کرنا ہے اور اس کو لیا گیا اسے بوڈی کے اندر چڑھا جائے گا اس کو بیٹھا لینا ہے اس کے اوپر ایک سکرو ہوگا ادھر سے وہ سکرو میں دیکھ لیتا ہوں پھر لگاتا ہوں دوستو یہ اسکرو ہے یہ اس جگہ سے ہم ایسے اس کو ٹائٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو تین نمبر کی الکی سے پین کو یہاں پر فکس کر لیں گے اس میں کوئی کٹ مارک وغیرہ نہیں ہے آپ نے کسی بھی جگہ پر اس کو فکس کر لینا اور فکس کرنے کے بعد پھر اس کا یہ والا سکرو بھی چڑھا لیں گے دوستو یہ نئی مشین ہے اس لئے میں نے اس میں کوئی سیلیکون ٹیوب وغیرہ نہیں لگایا اگر آپ کی زیادہ پرانی مشین ہے اور آپ نے کھولا ہے اس کو تو یہاں پہ آپ سیلیکون ٹیوب وغیرہ لگا کے اس کے بعد پھر آپ اس کو بن کریں گے تو یہ آئل وغیرہ نہیں نکالے گی دوستو اس کا یہ تین نمبر کی الکی کا سکرو ہم ٹائٹ کر لیں گے یہ نیچے والے شاپٹ کو پکڑ کے رکھے گا اپنے جگہ پہ ایک جگہ پہ روپ کے رکھے گا تو ہمارا لوپر راٹ کا کام ہو گیا اب ہم مین شاپٹ اس کا لگائیں گے دوستو یہ اسٹیج کونٹر بھی ایسے ہم لگا لیں گے اس کا بلاؤگ آپ نے پلٹ کے نہیں لگانا ہے ایسے آپ نے اس کو اس طریقے سے لگا کے اور اس جگہ پہ لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کا مین شاپٹ ادھر سے انٹر کریں گے دوستو یہ اس کا مین شاپٹ ہے یہ جو پتلا والا انسہ ہے یہ اس سائٹ سے اندر جائے گا ایسے اور یہ موٹے والے انسے پہ ہمارا گیر ورم لگائے گا جو بیل ٹائمنگ کا ہے اور بیچ میں ہمارا یہ کیم لگائے گا جو تھریٹ ٹیک اپ لیور ہے یہ ہمارا کو یہاں پہ روک لیں گے روکنے کے بعد پھر آگے کیم بغیرہ میں چڑھائیں گے دوستو اس جگہ پہ ایک بیرنگ لگا ہو ہے اس بیرنگ کے اندر شاپٹ کو چڑھا کے ادھر سے آوڈنگ کیم کے اندر بھی ہاتھ کے ہاتھ چڑھا لیں گے اس کو سینٹر کر لیں گے آوڈنگ کیم کو ایسے یہ چڑھ گیا ہے تقریبا اور پھر ہمارا یہ سٹیج کانٹر ہے سٹیج کانٹر کو بھی ہاتھ کی ہاتھ اس کے اندر چڑھا لیں گے اس کے اندر جگہ بہت کم ہے تو اس کو بڑا سا مشکل پیش آتا ہے تو اس کو ہم نے سٹیج کانٹر کو بھی چڑھا لیا ہے اس کے بعد ہمارا یہ ایک ریکٹنگ ہے اس کو چڑھا لیں گے لیکن اس سے پہلے اس کا کنیکٹنگ ہے اس کا موہ ہم اوپر کی طرف کر لیں گے دوستو یہ جو ہمارا کنیکٹنگ ہے اس کا اوپر کی طرف ایسے کر کے شاپ کو ادھر سے آرام آرام سے ہم نے اندر کرتے جانا ہے اور بیرنگ کے اوپر تک کا لی آنا ہے اب ہمارا شاپ تقریبا بیرنگ تک کا پہنچ گیا اور یہ جام بھی نہیں ہے کہیں بی بی بہترین ورک کر رہا دوستو یہاں پہ ایک شاپ رکھ کے ایسے ہلک ہلک چوٹ مارنا اور ہمارا شاپ جو ہے وہ جگہ پہ جا کے بیٹ جائے گا ہمارا شاپ یہ جگہ پہ بیٹ گیا ہے اب اس کا یہ یہاں پہ بریک واشر لگا لیں گے اس بریک واشر کو ہم نے یہاں پہ اسے رکھ کے اس کے تین سکرو کو روک دینا ہے دوستو دوستو یہ اس جگہ پہ ہمارا ایک سینٹر سکرو لگے گا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ٹائٹ کر لینا ہے دوستو اس کے شاپ کو ہم نے یہاں پہ اچھی طریقے سے پکڑ لینا پکڑ کے اس سکرو کو مضبوطی سے ٹائٹ کر لینا دوستو اس کے چار سکرو کو دوستو یہ پیکنگ ہم اس کا پہلے یہاں پہ لگا لیں گے اور پیکنگ لگانے کے بعد پھر اوپر سے آئل سلکلیڈ لگا لیں گے اگر آپ لگا رہے ہیں اگر پرانی مشین ہے آپ کی بہت زیادہ تو آپ نے سلکون ٹیوب وغیرہ لگا کے لگانا ہے میری نئی مشین ہے اس لیے میں یہ سب کچھ بھی نہیں لگا رہا ہوں ایسی fit کر رہا دوستو اس کو چار سکرو کو میں نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طریقے سے اس کو ٹائٹ کر لی جائے گا تاکہ آئل وغیرہ یہاں سے نہ نکلے دوستو سکرو ہم نے ایسی سیدھا کر لی سیدھا کر لی سکرو کو اچھی طریقے سکرو کر لی جب ہم ہم ٹائٹ کر لی سکرو ہم ٹائٹ نگ کر پائیں گے اور اس طریقے سے ادھر والے سارے سکرو کو جو اندر کے طرف لگ رہا ہے ان کو بھی ہم نے سب کو ایک ایک دفعہ ری چیک کر لی نگ یہ نہیں ہوا دوستو اس کا لپر راڈ زیادہ اندر آرہا ہے اس کو ہم نے بش کے برابر کر لی نگ برابر کرنے کے بعد اس گر سے روک لیں گے اور یہ کولر کو ایسے یہ پر ملا لیں گے اور اس کا یہ پیس بھی لپر راڈ کے اندر چال نہ آئے اس کے کولر کے سکرو کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لی نگ خلال اس کو ہم loose کریں گے اور loose کر کے کولر کے دوسرے سکرو کو بھی سامنے لائے اس کو ہم ایسے ٹائٹ کر لیں گے اب یہ ٹائٹ کرنے کے بار پھر ہم ٹائٹ کر لیں گے ہم ہم راڈ کا چال ہو گا وہ نہیں ہو گا اب ہم نے یہ کر نا ہے کہ آوار ڈنگ کیم کا سکرو ہم نے باہر نکالا تھا تاکہ ایک جگہ پہ آوار ڈنگ کیم رکا رہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر لی نا اس کو ٹائٹ کر نا چھوڑ نا تو اگر میں نے اس کو ٹائٹ کر لیا اب ہم ہم شاپ موک کر رہا لیکن یہ جو ہمارا لوپر راڈ ہے یہ ادھر سے باہر آرہ ہے تو اس کو تھوڑا سا اور آگے کے طرف کریں گے اس کو یہاں سے لوس کریں گے راڈ کو آگے اور اس کو قریب کر لیں گے تاکہ ہمارا شاپ کا اگجسمنٹ ہو جائے ہم شاپ کا اگجسمنٹ کر رہے ہیں اس کا پھر ہم نے دونوں کو ٹائٹ کیا پھر اس طریقے سے اس کو ملا لیں گے اور ملا کے اس کو بھی ٹائٹ کر لیں گے اب ہم اس کے شاپ کو گھما دوستو یہ نیڈل پلیٹ اس کا ہم ہٹا لیں گے اور نیڈل پلیٹ ہٹا کے اس میں ایک لوپر سیٹ کریں گے لوپر ہولڈر کو ہلکا س ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہ ہاتھ سے موف کر اور ہم ایسے ویل گھما کے چیک کریں کہ یہ سیدھا گھوم رہا ہے تو یہ ایسے جا کر ایسے چلنا چاہیے یہ الٹا گھوم رہا آپ کو دیکھ رہا ہوگا ماشین میں سیدھے روک پہ گھوم آؤں گا تو یہ الٹا گھوم رہا تو اس کا cut mark ہم change کر forward looper کو کر آرہ ہے تو اس کو loose کر لیں گے اور loose کر کے cut mark کو دیکھ لیں گے ڈ دوستو اس کے اندر دو سکرو ہوتا تین نمبر کی الگی کا پہلا سکرو چھوڑ کے دوسرا سکرو ہمارا یہ cut mark پہ ہوگا اس ہمارا سٹیچ کونٹر کا بھی پہلا سکرو ہم چھوڑ دیں گے اور دوسرا سکرو ہمارا cut mark پہ ہونا چاہیے تو یہ cut mark پہ میں چڑھا لیتا ہوں اس کو یہ ہلکا سا tight کر لیں گے تا کہ یہ ایک جگے پہ رکھ جائے اور پھر اس کو دو چھوڑی تین چھوڑی loose کریں گے تا کہ یہ بہت زیادہ ادھر جا کے مل گیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں گے دیں گے تا کہ یہ ہمارا شاف بھی فری رہے بلکل ایسے یہ فری گو میں تو ابھی ہمارا یہ لوپر بھی سیدھا ہو گیا اور یہ کیم وغیرہ بھی سیدھا ہو گیا دوستو اس کے نیڈل کو بلکل نیچے لے کے جانا ہے اور لے کے جانے کے بعد اس کو ڈھائی ایم پہ رکھ لیں گے دوستو اس کا لوپر اور نیڈل کا جو گیپ ہے اس کو ڈھائی ایم ایم پہ رکھ لیں گے ایسے رکھ 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 کر لوں گا دوستو اس کا یہ ٹائم نگ گیر ورم جو ہمارا اس کو لگا لیں گے یہ اس طریقے سے یہاں پہ ایسے لگے گا اور اس کی اوپر ہمارا موٹر بھی آئے گا یہ موٹر کپلنگ کے لیے پیس لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کرو کو ٹائٹ کر لینا فیل کے لیے کسی بھی جگہ پہ اور اس کو ٹائٹ کر لیے ہمیں نے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا بیل لگائیں گے دوستو اب آپ لوگ جیسا دیکھ رہا ہوگا میں گیر ورم کے پاس اس کو گھوم رہا ہوں ویل کو اس کا اور یہ الٹا چل رہا یعنی کہ ماشین میں سیدھے رکھ پہ گھوم رہا ہوں جس سائٹ پہ گھوم تا ہے اور یہ الٹا چل رہا ہے یہ یعنی کہ ایسے آگے جا کے پھر پیچھے آگے پھر آگے جا رہا اس کو آگے جا کے اس طریقے پہ آگے آگے لگا ہے اس کے ایک سکرو کو ہلکا سام ٹائٹ کر لیں گے تا کہ الکی ایسے ہم فسا کے اور اس کو موف کروا سکیں تو اس کے اندر آپ کو دو سکرو دکھے گا جب ہم ویل کو اس طرف گھومائیں گے یعنی کہ جب ہم ویل کو گھومائیں گے تو ہمارا دو سکرو اس پہ دکھے گا پہلے سکرو کو چھوڑ کے دوسرا سکرو ہے دوسرے سکرو کو سکرو کے سامنے لی آئیں گے ہمارا سکرو ہے یہ سکرو سٹیچ کانٹر کا سٹیچ کانٹر کا یہ پہلا سکرو ادھر سے اور ادھر والے کا دوسرا سکرو ہے یعنی کہ ایک سکرو اس طرف ہے جو آوڈنگ کیم اس کا سکرو اس طرف ہے اور جو ہمارا سٹیچ کانٹر کے کیم ہے اس کا دوسرا سکرو اس طرف ہے تو ہم نے آمنے سامنے کر دینا ہے جب ہم آمنے سامنے کر دیں گے تو لوپر کا چال ہمارا سیدھا ہوگی ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ ایسے جا آرہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لوپر ہولڈر کی ایجزمنٹ کر لینا یہ آسان سا میں آپ کو ٹائمنگ بتایا کہ زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے پہلا اس کو چھوڑ دوسرا اس کر ہے دوسرے اس کر دوسرا یہ جو ہمارا آبارڈنگ کا جو کیم بنا ہوئے اس پہ دوسرا آئے گا تو ہمارا یہ سیدھا ہو گیا اب ہم نے اس کا جو لوپر ہولڈر ہے اس کو سیدھا کر لینا ہے پھر لوپر ہولڈر سیدھا کرنے کے لیے نیڈل کو نیچے لیا کے اوپر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو ہم قریب ایسے کریں گے اور اس کو ہول بھی کر لیں گے اس کے ہول کو اور نیڈل کا ہول کو سامنے لی آئیں گے اس سے اب یہ ہمارا کیونکہ نیڈل کلیم کا جو ہمارا نیڈل بار کا ہائٹ کا ٹیم ہے وہ پندرہ ایم پہ رکھا ہو آیا اور اب اس طریقے سے ہم نیڈل کو اوپر لے جائیں گے اور جب اس کو آگے جل کے جائیں گے لی پر ری بار رکھ رکھ گے اور پھر ہم نیڈل کو نیچے چیک کر لیں گے دیکھیں گے ہمارا ٹائمنگ پیچھے سے آرہ ایک نہیں آرہا اب ہمارا یہ تقریبا ایسے سیدھا ہو گیا پھر اسی طریقے سے ہم نیڈل کو اوپر کریں گے اور اوپر کر کر ایسے فرن سائیڈ سے اس کو پھر اس کی ٹائمنگ کو دیکھ لیں گے دوستو اس کے نیڈل کو ہم ایسے نیچے لی آئیں گے اور لوپر کو پیچھے کے طرف لی آئیں گے ویل کے مدد سے اور یہاں پہ دیکھ لیں گے تو یہ ڈھائی ایم ایم کا گے صحیح ہے اب ہم اس کے ایسے ہول کو ہولڈ کر لیں گے اور چیک کر لیں گے تو نہیں بہت زیادہ تو اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں گے ہے اس کے ہولڈر کو قریب لائیں گے ویل کو پکڑ لیں گے ویل مطلب شافٹ کو پکڑ لیں گے جس پہ ہمارا گیر ورم اور بیل لائے گا اور لائیں گے تاکہ ٹائمنگ باندنے میں آسانی ہو جب ہم بیل لگائیں اس کا تو ہم آسانی ہو تو ہم اس کو دھائی ایم کے گے پہ دوبارہ کر لیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو قریب کیا ہلا کے اس کے نڈل کو نیچھے لگے جانا ہے نیچھے لگے دوستو یہ ایک لوپر کا اس لئے بتا رہا ہوں کہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا بکیہ تینوں لوپر کو بس اس کے سامنے رکھ کے ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے ایک لوپر کی اگر ٹائمنگ بن جاتی ہے اور بکیہ تینوں لوپر کو ہم نے اس کے سامنے رکھے ٹائمنگ کر لینا اس کا بس ہمارا ٹائمنگ بن جائے گا اب اس طریقے سے اس کو اوپر لے کے آئیں گے اور پھر ہم اس کو ریورس میں لا کے یہاں پر روک کے نیچھے لے جائیں گے تو ہم نظر آئے گا کہ اب یہ ہے کہ پہ بھی ٹکر نہیں مار رہا تو اب ہم اس کا بیل چڑھا سکتے ہیں بیل چڑھانے کے لیے ہم نے کرنا کچھ یہ ہے کہ اس کے لپر کو پیچھے لے کے جائیں گے اور نیڈل ایسے نیچھے جا کے اوپر آئے گا اور دونوں کے بیل کو ہم اس کے اندر ایسے اوپر کی طرف سے ڈال لیں گے ڈال لنے کے بعد اس کو اوپر سے سہی سے بیٹھا لینا ہے اور ہم نے نیڈل اور لپر کا ہول ہم نے سامنے کیا ہوا ہے اور اس جگہ پہ ہم نے اس کو چڑھا لینا ہے 19 20 کا جب فرق آئے گا تو وہ ہم سیٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے میں اس کو یہاں پہ ایسے چڑھا لیتا ہوں یہ میں نے اس کو یہاں پہ چڑھا لیا ہے اب ہم اس کا ٹائم دیکھ لیں گے دوبارہ دوستو بیٹ چڑھانے کے بعد اب آپ کو 19 20 کا فرق نظر آ رہا ہوگا کہ فاروڈ سائٹ سے جو ہمارے لوپر آگے جا رہا ہے تو نیڈل کا ہول بہت کر لیں گے یہ گیر ورم کا تاکہ ہم جب ٹائم باندے تو ہلکا سا شاوٹ یہاں سے موو ہو ہلکا بہت اگر ہم نے جتنا بھی موو کروانا ہے کہ یہ گیر ایک جگہ پہ رکھا رہے اور شاوٹ کو ہم اپنے حساب سے نیڈل کا نیڈل اور لپر کا hole to hole کریں دوستو یہ بھی آپ کچھ ایسا دکھ رہا ہوگا کہ ہم نے وہاں سے گیر ورم کو ہلکا سا ٹائٹ رکھا ہے تاکہ ہم شاوٹ کو موو کروائیں تو موو ہو سکے دوستو یہ ہم ادھر الکی ایسے لگا لینا تین نمبر کا اور ہلکی لگا جب ہم اس کو ایسے موو کروائیں گے آپ کو لپر آگے پیچھے آتا جاتا ہو دیکھ رہا ہوگا یہ ہم نے ویل کو پکڑا ہوا ہے تاکہ نیڈل اگ جگے پر رکھے اور خالی لپر کو آگے پیچھے کروا سکے تو ہم اس پیسے ٹائم ہول کو برابر کر لیں گے یہ ہم فارورڈ سائٹ سے دوبارہ دیکھیں گے ہمارا ہول ٹو ہول نہیں آیا تو ہمارا ہول ٹو ہول نہیں آیا اب ہمیں گس کا ہائٹ تھوڑا نیچے کرنا ہوگا دوستو یہاں سے ربن ہم اٹائیں گے تو ادھر اگجسمنٹ سکرو ہے نیڈل بار کا تو ہم نے اس کو نیچے کی طرف لیا آنا اس تو یہ ہم نے اس سکرو کھول کے اس کا لوس کر لینا اور لوس کرنے کے بعد ہلکا ہلکا چھوٹ مار کے ہلکا سا نیچے کر لیں گے ایس ہم نے ہلکا چھوٹ مار تے جانا اور اس کو نیچے کر لیں گے اور پھر دوبار ہم اس کا آوارڈنگ چیک کریں گے آوارڈنگ ہمارا صحیح آیا نہیں آیا تو اب آپ کو جیسا دیکھ رہا ہوگا کہ اس طرف سے اس کا ہول آ گیا ہے 19 20 کا فرق ہے اور جب ہم ریٹن میں چیک کرتے ہیں تو ریٹن میں یعنی یہ 19 20 کا فرق ہے جس کے ہم شاپٹ کو ہلکا سا اور موف کروائیں گے اسی جگہ پہ 3 کی لگا کے اور ویل کو پکڑ کے اور ہلکا سا لوپر والے شاپٹ کو موف کروائیں گے تو ہمیں اندازہ ملے گا کہ ہم کہ اس کو کرنا ہے تو ہلکا سا یہ زیادہ آگے ہو گیا اس کو پیچھے کر لیتے ہیں پھر ہم hole to hole سے چیک کر لیں گے اب یہ اس طرف سے بلکل hole to hole ہے اب ہم اس کو دوبارہ ریٹن میں چیک کریں گے لیکن ریٹن میں یہ آؤٹ ہو رہا ہے اس کے ہم ڈھائی کی الکی کا گیب بھی چیک کر لیں گے کہ یہ گیب صحیح ہے کی نہیں ہو سکتا یہ کم ہو گیا ہو کیونکہ آگے پیچھے ہم نے بہت اوپر کرنا ہو گا اس کو پہلے ہم تھوڑا سا آگے کرتے ہیں looper کو ادھر سے تاکہ ہمارا یہ اب ہلکا سا نیڈل بار کا ہائیڈ اس کا اوپر کرتے دوستو یہ سکرو میں نے loose کیا ہے اور ہلکا سا اوپر کرتے ہیں کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہو سکتا پچھلے دفعہ میں نے زیادہ نیچے کر دیا ایک ایم نیچے کرنا تھا دو ڈھائی ایم شاید نیچے ہو گیا اب میں نے ایک دیڑ ایم اوپر کیا ہے ٹائمنگ دیکھ لیتے ٹائمنگ میں کیا انتر ہے hole to hole ہے یا نہیں ہے اب نیڈل نیچے ہی آگئی ہے اب جو اس کا گیر ورم ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے دوستو یہ ہمارا گیر ورم کا تین نمبر کی ہلکی کا مضبوطی سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس جگہ پہ ہمارا موٹر بھی چلے گا تو اگر یہ لوز رہے گا یہ صحیح کام نہیں کرے گا تو اس کو میں تین سکرو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیتا ہوں پھر آگے دیکھ دوستو اس کا جتنا بھی سکرو یہاں پہ ہم نے لوز چھوڑا ہوا تھا ایک ایک دو دو سب کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ کچھ بھی لوز سکرو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا دو اس کا یہ جب ریٹن میں گرے تو یہ بھی ہم گیپ چیک کر لیں گے اس کے اندر نہ زیادہ فاصلہ ہو اور نہ ہی یہ زیادہ ٹکر مار کے جائے اگر یہ ٹکر بغیرہ مار کے جا رہا ہے تو ہم اس کا ہوئی عوارڈنگ سیٹ کریں جو ہم نے چال سیدھا کرنے میں سیٹ کیا تھا تو انیس بھی اس کا فرق اس سے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم نیڈل باریک لگائیں گے تو اس طرف قریب کرنا پڑے گا اور اگر نیڈل موٹا چلے گا تو ہم اس کو اس طرف رکھتے ہیں تاکہ اس کا نیڈل کا نو خراب نہ ہو اس کا فیڈو گراد لگا لیتے ہیں کیونکہ ہماری ٹائمنگ بغیرہ تو ساری چیزیں بن گئی ہیں اور اب ہم اس کا فیڈو گراد لگا لیتے ہیں یہ بلوک میں ہم نے یہاں پہ اس بیٹھانا ہے خیال سے یہ میرا راڈ ایک سائٹ سے بیٹھ گیا ہے اب اس کا یہ پین اس کے اندر فسا لیتے ہیں دوست اس کو ایسے اوپر کے طرف روک کے اور پین کو ایدر سے بیٹھا لینا ہے بیٹھانے کے بعد اس کے اندر سے چڑھا لیں گے ہمارا یہ پین بیٹھ گیا اس میں کوئی کٹ مارک بغیرہ نہیں ہے یہ تین کی الکی سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہمارا فیڈوگ مووو کرنا شروع ہو جائے گا دوست اس جگہ پہ ہم نے اس الکی فسا کے اور اس سکر کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تو ہمارا فیڈوگ کا اوپر نیچے کا یہ سیٹنگ ہو گیا اور آگے پیچھے کا بھی یہ سیٹنگ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ بلوک لگا لینا ہے بلوک اور پین اس کا یہاں پہ لگا دیں گے تو ہمارا فیڈوگ را ڈگ جگ پہ ٹک جائے گا ہم نے اس کو سراخ کے سامنے کر لینا یہاں پہ جو سراخ ہے اس کے سامنے کر لینا بلوک کو اور پھر اس کو ایسے نیچے کی طرف لے جا کے اور اس پین کے اندر بیٹھا لینا اور اس کو چوٹ مار دوستو اب ہم نے اس کا یہ سکرو کو نورمل ٹائٹ کرنا ہے اور ادھر سے گھما کے بھی چیک کرنا ہے کہ بعد میں ہم جب فیڈوگ اس کا اوپر نیچے کریں تو خوڑا سا جام یہ گھوم ہے یہ اتنا صحیح ہے خود بخود یہ قریب نہیں ہوگا ہم ہماری اسیمبلی کی پوری سیٹنگ ہو گئی ہے اور اب ہم اس کا کور بند کر لیتے ہیں کور بند کر کے پھر آگے دیکھئے دوستو یہ کور میں نے لگا لیا ہے اس کے ایک سکرو کو ہم نے فسا لینا فسا کے اچھی طریقے سارے کو ٹائٹ کر لینا دوستو اس سارے سکرو کو سیٹنگ کر لیں گے اس کو ہم سینٹر میں کر لیں گے تاکہ یہ کئی پہ بھی ادھر ادھر ٹکرے نہیں اور نیڈل ہمارا ٹاپ پہ رہے تو یہ ایسے اوپر کے طرف آئے تو اس ہی طریقے سا آپ نے سیٹنگ کر نا ہے اس کا اور پھر اس کے سکرو کو ہم ٹائٹ کر لیں گے تو ہلکا سا یہ اس طرف آئے گا اس کو ہلکا سا کر کر لیتے اور ایک دفعہ چیک کر لیتے اب یہ زیادہ آگیا ہے معمول سانہ تھا اس کو تھوڑا سا پھر کر لیتے ادھر لیتے ادھر کرنے کے بعد پھر اس کے سکرو کو ہم ٹائٹ کر لیتے دو نمبر کی الکی سے اور ادھر بیرنگ ایک کولر لگا ہوا ہے اس کے بھی سکرو کو ہم دو نمبر کی الکی سے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیتے تاکہ یہ ایک جگہ پہ فکس ہو جائے دوستو یہ تھریڈ گائیڈ کا اسیمبلی لپر کو باہر نکال لیں گے کیونکہ ہم نے ٹائمنگ باننے کے لئے لگایا تھا اور باہر نکالنے کے بعد اس کے لپروں کو ترتیب سے لگا لیں گے ہمارا جو سب سے بڑا لپر ہے وہ پہلے ڈالے گا یہاں پہ اور دوسرا ہمارا بیچ چھوٹا ڈالے گا ٹائمنگ بھی باند لیتا ہے تو ہم نے نیڈل سے نیچے لانا ہے اس کے لیچ والے لپر گام پہلے ٹائمنگ باند لیں گے لپر تھوڑا پیچھے جائے گا تو اسی طریقے سے ایک ایک کر کے آپ نے سارا ٹائمنگ باند لینا ہے کیونکہ میرے پاس نیڈل تو مہائیہ نہیں ہے ایک ہی نیڈل سے میں تینوں کا ٹائمنگ باند دوں گا ابھی جیسے ہی ایک ٹائمنگ ہو گیا ہے تھوڑا سا لگ رہا ہے گے پھے اس کے اندر اس کے لپر کھوڑا سا قریب کر لیں گے یہ بھی صحیح ہے تو دوستو اسی طریقے سے میں نے تینوں لپر کا ایک نیڈل کے اوپر ٹائمنگ باند دیا ہے دوستو اس جگہ پہ یہ ہمارا لپر ثریٹ گائیڈ لائے گا یہ اس کے اندر نیچے کٹ ہوتا ہے اور اس کے نیچے کے سا سا آئیڈ جگہ جگہ پہ ٹائٹ ہو رہا ہے اس سکرو میں نے لگا لیا ادھر اور اس کا دوسرا سکرو ہمارا اس جگہ پہ لگے گا دوسرے سائٹ پہ اور دونوں سکرو کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا تو ہمارا یہ نیچے والے رولر ایک جگہ پہ فکس ہو جائے گا دوستو یہ ہمارا رولر رک گیا ہے اور یہ موف بھی کر رہا ہے سائٹ دوستو فیڈوگ ہم اس پہ اگر لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد پھر ہم جب اس کے اگجسمنٹ والے جگہ سے اوپر نیچے کر رہے ہیں اور پھر بھی اگر ہمارا فیڈوگ زیادہ اوپر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھ مال کا پیس چپکا لینا ہے اور چپکانے کے بعد پھر اس کو لگائیں گے تو یہ اوپر آ جاتا ہے اگر لوکل گیس سٹ ہوتا ہے نا تو اس میں یہ مسئلہ رہتا ہے اور اس کے نیڈل گائیڈ کا سٹنگ کا تو آسان ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں سے ہم اس کو لوس کریں گے تو اس کو آگے پیچھے کریں گے یہ سکرو گو جگاڑ میں لگایا ہے اور ایجنل سکرو اتنا بڑا نہیں ہوگا اس کا اور یہاں سے ہم پوری گائیڈ کو اوپر نیچے کر سکیں گے تو جب ہم اس کا گائیڈ سٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے اس کا ٹاکے کو برابر کر لینا ہے کہ ٹاکہ ہماری مچین کتنا نکالے گی اس کے بعد اس کا گائیڈ سٹ کرنا ہے تو اس کو بھی میں لگا لیتا ہوں تو دوستو ایسے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا جب فیڈو کس کا پیچھے آئے گا تو تب ہی گائیڈ نیڈل کو چھوے گا تو ابھی یہاں پہ آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا ہم نے اس گائیڈ کو تھوڑا سا باہر کے طرف کر لینا ہے اور یہ ہمارا گائیڈ سٹ ہو گیا ہم نے اس سکرو کو ٹائٹ کر لینا ہے تو اسی طریقے سے آپ ایک نیڈل کو سٹ کریں تینوں نیڈل خود بخود سٹ ہو جائے گا کیونکہ گائیڈ یہ ون فور کے حساب سے بنا ہوا ہے دوستو اس کا نیڈل پلٹ لگا لیں گے اور اس کے دونوں سکرو کو بھی ہم لگا لیں گے اور لگانے کے بعد اس کا فیڈوگ کا ایکجسمنٹ دیکھ لیں گے فیڈوگ ہمارا زیادہ اوپر تو نہیں ہے ویسے ابھی دیکھ تو صحیح رہا ہے جب ہم ویل گھما کے دیکھیں گے دوستو یہ ہمارا فیڈوگ اندر کیا اب بہار آیا اور بلکل صحیح ورک کر رہا ہے ہلکا سا اس کے فیڈوگ کو ہم نیچے کے طرف کر لیتے ہیں اس کا فیڈوگ ایکجسمنٹ سکرو جو ہمارا یہاں پہ لگا ہوا ہے اس سے ہم نے اس کو ہلکا سا نیچے کر لینا ہے یہ ہمارا فیڈوگ کا سٹینڈرز ٹائمنگ آئی ہے دوستو اس کا اب ہم یہ فیڈوگ اور پولر کی ٹائمنگ باندھیں گے ابھی جیسے ہمارا فیڈوگ جو ہے یہ نیڈل بہار آیا اور فیڈوگ اوپر آ رہا ہے اور آگے بڑھنا شروع ہو گیا تو جیسے یہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے ویسے ہمارا یہ پولر بھی آگے بڑھنا شروع ہونا چاہیے ابھی جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا جب فیڈوگ بلکل آگے جا کے آپ اندر جا رہا ہے تب ہمارا یہ پولر چلنا شروع ہو رہا ہے تو یہ ٹائمنگ ہمارا صحیح نہیں ہے ہم اس کو صحیح کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جب فیڈوگ ادھر سے چلنا شروع ہو اسی وقت ہمارا یہ پولر بھی چلنا شروع ہو جائے اور جب فیڈوگ ادھر آگے جا کے رک جائے اور اندر جانے لگے پولر بھی ہمارا رک جانا چاہیے تو اس کی ٹائمنگ ہم باندھ کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ باندھنے کے لیے اس تو یہاں پہ یہ ایک پولر کیم لگا ہوا ہے یہ پولر کیم کا الکی میں دو الکی کا سکرو لگا ہوا ہے اور ایک سکرو ہم نے ہلکا سا اس کا ٹائٹ کر لینا ہے یعنی کہ ایک سکرو کو ہم نے ہلکا سا ٹائٹ کر کے اور ویل کو پکڑ کے ہم اس کو ہلکا سا موف کروائیں گے یعنی کہ اس کو اسے موف کروائیں گے اور فر ہلکا سا اس کو ٹائٹ کر کے ویل گھما کے دیکھیں گے کہ ہمارا یہ پولر صحیح ہوا یا نہیں ہوا ابھی ہم جیسے پھر دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں اسے پھر ڈوگ ہمارا ابھی چلنا شروع ہوا تو ہمارا پولر بھی چلنا شروع ہوا پھر دوبارہ ایسے چیک کر لینا ہے ابھی بھی یعنی کہ ہمارا فیڈوک چلنا شروع ہو جا رہا ہے اور پولر تھوڑا دیر سے چلنا شروع ہو رہا ہے یعنی کہ فیڈوک تھوڑا پہلے چل رہا ہے اور پولر ہمارا دیر سے چل رہا ہے تو پھر ہم نے یہی کرنا ہے اسی جگہ پہ الکی پھسانا ہے اور الکی پھسانا ہے ہم نے اس کو ایک سیٹ پہ موف کروانا ہے جس سیٹ پہ ہم نے پہلے موف کروایا تھا اس پہ اسے ہلکا سا موف کروانا ہے موف کروا کے پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے ابھی یہ پھر ہم ایک دفعہ اس کو ایسے فیڈوگ ہم نے ہمارا اوپر آیا اور اوپر آنے کے بعد اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہترین ہوگیا ہے جب فیڈوگ آگے بڑھنا شروع ہوا تو ہمارا پولر چلنا شروع ہوگیا ابھی جیسے فیڈوگ دیکھئے گا اب یہ پھر یہ بہار آیا ابھی تک کا بہار آ رہا ہے اور اب یہ چلنا شروع ہوا تو پولر بھی ہمارا چلنا شروع ہوگیا تو اسی طریقے سے جب فیڈوگ اندر جا کے رک رہا ہے تو پولر بھی رک جا رہا ہے اور پھر دوبارہ وہی عمل ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے سیٹ کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ اس طریقے کا ہوگیا ہے تو پھر ہم نے اس کے دونوں سکرو کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے الکی کے مدد سے ادھر دو سکرو لگا ہوئے اس پہ کوئی کٹ مارک بغیرہ نہیں ہے اس کے دونوں سکرو کو میں نے ٹائٹ کر لیا اب اس کے ربڑ کو لگا لیں گے ادھر سائٹ میں جو دو ربڑ لگتا ہے تاکہ کچھرا بغیرہ اندر نہ جائے دوستو یہ ربڑ ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ سے پھسا لینا اور ایک ربڑ اس کا اور ہے دوسرا اور یہ ربڑ اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے اس کو پھسا لینا ہے پیچھے دھکا دے لینا ہے تاکہ یہ اپنے جگہ پہ بیٹھ جائے اور یہ پیس کے ساتھ لگ کے خراب نہ ہو اس کو ایسے پچکس سے دھکا دے کے سیدھا کر لیا دوستو اس کا یہ پولر فرنٹ کور اس کا جو ہے یہ ہم لگا لیں گے یہاں پہ اس کے دو سکرو کو ہم نے یہاں پہ اسے رک لینا ہے دوستو اس کے دونوں سکرو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ چلتے وقت کھول نہ جائے اس کے بعد ہم اس کا پولی لگا لیں گے دوستو پولی کا یہ پہلا والا سکرو آپ نے کٹ پہ رکھنا ہے اور یہ والا اس طرف آگے کے طرف رکھنا ہے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ ڈال کے کٹ کے سامنے اور اس کے سکرو کو ہم ٹائٹ کر لیں دوستو اس کو ایسے ہلا کے ہم کٹ پہ بٹھا لیں گے اور کٹ پہ بٹھا کے اچھی طریقے سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اس کے پولی کے دونوں اس سکرو کو اور اس کے بعد پھر ہم اس کا آئل گلاس لگا لیں گے یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے لوز نہ رہے دوستو اس کا موٹر لگا لیتے ہیں اس کے چاروں سکرو کو ہم نے اتار لینا ہے آپ بھی جب بھی کام کریں تو اسکرو کو کوشش کریں اسی جگہ پہ پھسا دیں اس سے کام کرنے میں آسانی ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کے چاروں سکرو کو میں اتار لیتا ہوں دوستو یہ اس کا موٹر ہے اور اگر یہ موٹر خراب ہو جائے تو یہ ڈائریک دوسرے موٹر سے بھی چل سکتا ہے اس میں اوپر پولی لگا بہتا ہے اس موٹر کو ہم نے اس طریقے سے یہاں پر بیٹھا لینا ہے اس کا سانچہ بنا ہوا ہوگا سانچے کے اندر اس کو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے سکرو کو ہم لگا لیں گے دوستو یہ ہم نے اس طریقے سے اس کا یہ جو سپرنگ جیسا پتری بنا ہوا ہے اس کا یہ موٹر کے اوپر کا کور اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو ایسے رکھ کے ہم نے لگا لینا ہے اس کے سکرو کو ہم نے سیدھا چڑھانا ہے نہیں تو اس کا چوڑی خراب ہو جائے گا دوستو یہ چاروں سپرنگ کو میں نے لگا لیا ہے اور لگانے کے بعد اس کو موٹر کو اچھی طریقے سے اس کے چاروں سکرو کو ٹائٹ کر لینا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کا کور لگا دوں گا یہ اس کا کور ہے تو یہ ہم نے اس طریقے سے بٹھا لینا دوستو اس کا کور کو اس طریقے سے لے جا کے اس کے سپرنگ کو ہم نے دبا کے چاروں طرف سے اور اس کے کور کو بٹھا لینا ہے دوستو اس کو ایسے ہم اس کے چاروں پینوں کو بٹھا کے اور پھر اسے چوٹ مار کے اس کو بٹھا دیں گے تو یہ جگہ پر فکس ہو جائے گا دوستو اس کا موڑ یہاں پر اسے لگا کے ہم نے کام کو کر دیا فینش اب اس میں ہم دھاگا بھاگا لگا کے سلائی نکال کے اس کو لائن میں دے سکتے ہیں چلنے کے لئے اگر کوئی مسئلہ کچھ سمجھ من آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو اپنے دوستیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اینڈ دوستو اللہ حافظ